بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس لمحے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ ان کی موت ہوتی ہے والدین کی شفقت و رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور والدین کا کہر اللہ تعالیٰ کا کہر ہے جس فرزان سے والدین راضی نہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں جس میں علم و عقل اور عشق ہو وہ خلافت مشائخ کے شیعان ہوتا ہے معاملے کے وقت اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس سے گردن کی رگیں نہ مدار نہ ہوں یعنی تاثب کی علامت نہ پائی جائے جو نرم مزاج ہو وہ جلد ہی برہم ہو جاتا ہے اصل دانائی یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے جب ایک مرتبہ پیٹ بھر جائے تو پھر اور نہیں کھانا چاہیے درویش کو چاہیے کہ نہ خوشی سے خوش ہو نہ غم سے غمناک حسنی اخلاق یہ ہے کہ تیرا قلب نور حق کے دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کی یفا سے متاثر نہ ہو اخوت تین طرح کی ہے ایک ہوتی ہے دوست دوسری اخوت نسبت تیسری اخوت دین ان میں سب سے زیادہ قوی اخوت دین ہے درویش وہ ہے جو نیک اور بعد دونوں کے ساتھ نیک ہی ہو ظلم کو برداشت کر لینا بانسبت بدلہ لینے کے بدرجہ بہتر ہے اگر کوئی تیرے راہ میں کانٹے رکھے اور تو بھی اس کے بدلے میں کانٹے رکھے تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے معاف کر دینا غصہ پی جانے سے بہتر ہے کیونکہ اگر معاف نہ کرے اور غصہ پی جائے تو اندیشہ ہے کہ وہ دل میں حسد اور کینہ نہ بن جائے سمجھ جانا تم ولی بن گئے جب تمہاری اکل پر عشق سوار ہو جائے اور وہ اکل پر غالب آ جائے کیونکہ اولیاء کا عشق ان کی عقلوں پر غالب ہوتا ہے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا سارا داروں مدار اللہ پر نہ ہو ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھو اور کسی مخلوق سے امید مت رکھو